سپریم کورٹ میں ایک بڑا زلزلہ آیا ہے کیوں زلزلہ آیا ہے کیونکہ جو ایوان سدر نے ایک سمری پر دستخط کی ہیں اور وزارت قانون نے بقاعدہ اس کا نوٹیفکیشن جاری ہو کر دیا ہے یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں یہ اچانک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف اتنی بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈیویلپمنٹ کیسے ہو گئی یہ آپ کو اس وی لاغ میں بتائیں گے اب تک کی سب سے بڑی ڈیویلپمنٹ تصور کی جانے والی یہ خبر جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اس میں ہم آپ کو وجوہات بھی بتائیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوا جسٹس عمر اتا بندیال کے ساتھ ہی کیوں ہوا اور حکومت کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے ان سب چیزوں سے دوسری امپورٹن خبر اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب چھپ گئے ہیں کل آپ نے دیکھا کہ وہ جس طرح سے عدالت سے بھاگے تھے اب جو ہے آج کی خبر آج کی اپ ڈیٹ بتاؤں گا پولیس آج سارے دن سلامباد ہائی کورٹ کے باہر رہی کیونکہ جو جسٹس عرباب کی عدالت میں انہوں نے ایک درخواست دائر کیوی تھی حفاظتی زمانت کے حوالے سے اور انہوں نے آنا تھا حفاظتی زمانت کے لیے لیکن پھر ہوا کیا یہ بھی آپ کو اس وی لاغ میں بتائیں گے عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کی ہے آج وہ بھی آپ کو بتائیں گے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں فوج کے حوالے سے یہ تمام خبریں ہم اس وی لاغ میں آپ کو دینے جا رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل کا ایکن ضرور دبائیں فیس دیویلپمنٹس ہیں آج کل خصوصاً جو ہو رہی ہیں ایک چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے دوسرے چیف جسٹس کو تائنات کر دینا میں جو دیویلپمنٹ کی بات کر رہا ہوں جو صدر کی منظوری کی بات کر رہا ہوں وہ بیسکلی آج صدر مملکت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام تائنات کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے رائٹ ناؤ ایس اف ناؤ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اتابندہ حال ہیں لیکن صدر مملکت کو کیوں ضرور صدر پیش آئی کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس نامزد کر دیا اور بقاعدہ وزارت قانون نے ایک نوٹیفکیشن بھی نکال دیا اس کی متعدد وجوہات ہیں جو تین بڑی مین وجوہات ہیں وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں گا اس نوٹیفکیشن میں کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ with effect from 17 سپٹیمبر the chief justice of Pakistan will be justice قاضی فائز عیسیٰ یہ تو بڑی understood سی بات تھی کہ جو سینئر جج ہوتا ہے وہی chief justice بنتا ہے لیکن حکومت کو تین ماہ پہلے chief justice کی تیناتی کرنے کی آخر کیا سوجی ہے اصل سوال یہ ہے اور justice قاضی فائز عیسیٰ کو ایسے کیا concerns ہیں جس کی وجہ سے یہ نوٹیفکیشن کیا گیا اور justice قاضی فائز عیسیٰ بھی letters مختلف لکھتے رہتے ہیں تو اس کا جواب جاننے کے لیے ہم آپ کو یہ بتانا پہلے ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ information دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ justice قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک curative review آیا تھا اور وہ curative review جو ہے وہ justice عمر عطا بندیال نے ابھی تک واپس نہیں کیا curative review کیا تھا justice قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر حکومت نے curative review دائر کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو charges ان پر تھے ان سے بری کیا گیا ہے ایک دفعہ پھر جو فیصلہ آیا اس پر ایک review دائر کیا گیا تھا اور پھر justice عمر عطا بندیال کے پاس attorney general نے پیش ہو کر کہا کہ ہم اپنا review واپس لینا چاہتے ہیں وہ review basically justice قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف تھا فیصلہ کیا آیا تھا فیصلہ یہ آیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے دور میں presidential reference جو آیا تھا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اساسوں کے حوالے سے جو الزامات لگائے گئے تھے اس پر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اور وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے عوضے پر برقرار رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف inquiry جو ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی تھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو relief مل گیا تھا اس کے بعد پھر حکومت نے یہ تیگ کیا تھا کہ جو review petition ہے اور یہ review میں ملا تھا عمومی طور پر curative review انڈیا میں ہوتا ہے پاکستان میں نہیں ہوتا لیکن ایک curative review دائر کیا گیا کیونکہ اس time کی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کسی بھی طرح سے ہٹایا جائے اس curative review چیف جسٹس کے پاس pending تھا جب حکومت چینج ہوئی حالات چینج ہوئے اور پھر مسلم لیگ نون کا دور آ گیا مسلم لیگ نون کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جا کر اسمبلی میں تقریر کی اس اسمبلی میں تقریر کے جب آئین کی گولڈن جیبلی پر وہ بلائے گئے تھے اس کے بعد پھر حکومت نے یہ کیا کہ اگلے دن اٹرنی جنرل کو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ان چیمبر بھیجا اور کہا کہ وہ جو creative review پہلے حکومت پاکستان جب عمران خان کی حکومت تھی تب کیا گیا تھا وہ ہم واپس لینا چاہتے ہیں اور اس پر جو ہے اٹرنی جنرل نے کہا کہ چونکہ حکومت آف پاکستان اس کو واپس لے رہی ہے لہٰذا ہم withdraw کریں اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملات اور فائل بلکل کیا رہے لیکن جسٹس عمر عطا بندیال نے کیا کیا جسٹس عمر عطا بندیال نے اس review کو اپنے پاس رکھ لیا اور اس review کو ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں دیا تو حکومت کے ذہن میں یہ شک و شبات تھے کہ جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ تین روٹنی بینچ ایک فیصلہ محفوظ کر چکا ہے جو کہ حکومت کے ساتھ پارلیمنٹ کے ساتھ خصوصاً عدالت ایک لڑائی بھی لڑ رہی ہے پارلیمنٹ قانون بناتی ہے practice and procedure ایک پارلیمنٹ قانون بناتی ہے review of judgment ایک سپریم کورٹ میں وہ challenge ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کے judges جو ہیں اس کو strike down یا اس پر جو ہے stay دے دیتے ہیں تو اب حکومت میں یہ ابحام پایا جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کوئی preemptive میئر لیتے ہوئے جسٹس قاضی فائزی سا کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی کاروائی کرتے ہیں اس وجہ سے حکومت نے یہ کیا کہ پہلے جو ہے وہ تین ماہ پہلے notification کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ notification جاری کب ہوتا ہے notification عمومی طور پر جب چیف جسٹس تائنات ہونا ہوتا ہے دس دن پندرہ دن پہلے جاری ہوتا ہے یا پھر دس پندرہ دن پہلے نہیں تو اس سے تین چار دن پہلے ہو جاتا ہے لیکن اتنا مہینوں کا گیپ تین مہینوں کا گیپ نہیں ڈالا جاتا اور جب ایک حاضر سرویس چیف جسٹس ہو اور وہ امپورٹنٹ کیس سن رہا ہو اور امپورٹنٹ ججمنٹ محفوظ کی گئی ہو ایسے میں نئے چیف جسٹس کا تین ماہ پہلے اعلان کر دینا اس بات کا غماس ہے کہ جو چیف جسٹس ہے موجودہ چیف جسٹس جسٹس ہو مرادتا بلدیال ایک تو ان کو پریشر میں ڈالا جائے کیونکہ انہوں نے تین روپنی بینچ نے ایک ججمنٹ ریزرف کی ہوئی ہے اور وہ ججمنٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کے حوالے سے ہے پھر اس کے بعد وہ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے ایک کیس سن رہے ہیں اس میں بھی جسٹس عمر اتا بندیال کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں فور انسل شہباز شریف کو بلا کر اگر وہ صرف اتنی سی سزا دے دیں کہ آپ عدالت میں کے اٹھنے تک آپ کو توہین عدالت کی سزا ہے تو شہباز شریف کا اگلا پانچ سالہ کیریئر بلکل ختم ہو جاتا ہے تو لہٰذا حکومت یہ تمام چیزیں سوچتے ہوئے کہ جسٹس عمر اتا بندیال کو ہاتھ پیر ان کے بان دیے جائیں ان کو جو ہے ایک پریشر میں ڈالا جائے اسی پریشر ٹیکٹک میں انہوں نے تین ماہ پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایز اچیف جسٹس نوٹیفکیشن نکال دیا صدر نے دستخط کر دیے اور وزارت قانون کے جانب سے وہ نوٹیفکیشن بقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا this is unprecedented move ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا کیا گیا آپ کو میں وجہات بتا رہا ہوں کی کیوں کیا گیا پھر ایک اور جو important بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ military courts کے حوالے سے جو ہے جسٹس جواد ایس خواجہ کی application آئی بھی ہے تزاز ایسن کی application آئی بھی ہے اور چیف جسٹس میں بڑا پریشر ہے کہ وہ جو ہے سیویلینز کا military court میں trial نہ ہونے دیں اس وجہ سے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ ایک pressure میں تھے اب جب چونکہ ایک اعلان ہو گیا اعلان کیا ہوا ہے کہ اگلے چیف جسٹس جسٹس کازی فائز اس ہیں تو لوگوں کی عمومی طور پر توقعات کہ یہ تو آپ جا رہے ہیں ان کے تو دو مہینے ہیں اگلے چیف جسٹس سے جڑ جاتی ہیں تو لہٰذا جو جسٹس عمر اطابندیال کو blessing and disguise جسے کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام معاملات میں اس تمام گرمہ گرمی میں تھوڑا سا ریلیو بھی ملے کہ لوگوں کی توقعات اب جسٹس جو ہیں کازی فائز عیسیٰ سے جڑ جیں گے اور جسٹس عمر اطابندیال پر جو pressure تھا کہ آپ نے military courts میں civilian کے مقدمات نہیں چلنے دینے ایک جج کی درخواست آئی ہے ایک بڑے وکیل کی درخواست آئی ہے وہ بھی تھوڑا سا ریلیز ہو جائے گا ہمیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ military courts کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں وہ جلد لگیں گی کہ civilians کا military court میں ٹرائل نہ کیا جائے تو یہ تمام پیچھے سٹوری ہے اس تائیناتی کی کہ یہ کس مقصد کے تائیناتی کی گئی ہے ان کی کیا مقاصد ہیں تین بڑی جو وجہات تھیں جو ہمیں ذراعے نے بتائی ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اب آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتے ہیں کہ اسد جو عمر ہیں اور ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ آج عدالت میں نہیں آئے اور آج عدالت میں ان دونوں کی جانب سے ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی جسس سرباب کے سامنے اور اس اپلیکیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ ہمیں حفاظتی زمانت دی جائے ہمیں پروٹیکٹیو بیل دی جائے تاکہ ہم عدالت میں اپیر ہوں اور ہماری جو زمانت کل خارج ہوئی ہے وہ زمانت نو مئے کے واقعات کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو اقصایا اس میں ہماری زمانتیں خارج ہوئی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم عدالت سے زمانت لیں اب آپ کو بتاؤں کہ جو یہ انٹی ٹیررس کورٹ سے یہ زمانت خارج ہوئی اور اب انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی آج سارا دن اسلامباد پولیس جو ہے ہائی کورٹ کے باہر رہی اور ہائی کورٹ کے باہر اس وجہ سے الٹ کھڑی رہی کہ یہ دونوں رہنما جیسے ہائیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا چونکہ عدالت میں ان کا کیس لگا تھا ان دونوں نے تو آنا ہی تھا اور حفاظتی زمانت ملتی ہی تب ہے جب آپ پرسنلی اپیئر ہوں تو اب جو ہے ان دونوں رہنماوں نے یہ سوچا کہ ہم عدالت نہیں جاتے ہیں اور جب وہ عدالت نہیں گئے کیونکہ گرفتاری کا پتہ تھا اب جب وہ عدالت نہیں گئے تو عدالت نے بھی ان کو جو پروٹیکٹیو بیل دینی تھی وہ خارج کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ٹائم پہ اسد کیسر اور شاہ محمود قریشی کو گرفتار دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپنٹ ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ آج پورا دن جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس کے باہر الٹ رہے جوان اور وہ یہ دیکھتے رہے کہ جیسے ہی آتے ہیں دونوں لوگ جیسے فواد چودری کے کیس میں آپ نے دیکھا تھا کہ فواد چودری سارا دن سپریم کورٹ بیٹھے رہے کیونکہ سپریم کورٹ نے پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تھا کہ عدالت کے آتے میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جیسی وہ باہر پولیس نے ہتھکڑیاں لگا دی اب ان کے لیے پہلی پولیس کھڑی تھی کہ جیسے ہی آئیں گے ان کو پہلے گرفتار کر لیا جائے گی پروٹیکٹیو بیل دیکھی جائے گی تو اس وجہ سے یہ دونوں رہنما نہیں آئے عمران خان صاحب نے کس چیز کا انکشاف کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں عمران خان صاحب نے کہ جنرل باجوا نے جب وہ وزیر آزم تھے تو انہیں کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ جنگ اس وجہ سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہمارے ٹینکوں میں زنگ لگا آیا یہ بات عمران خان صاحب سے پہلے حامد میر صاحب نے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اور نسیم زہرہ موجود تھے ایک پرائیویٹ میٹنگ میں جنرل باجوا نے ان کو بتایا کہ ہم جو ہے وہ جنگ نہیں لڑ سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے آلاج جو ہیں وہ پرانے ہمارے پاس وہ ایکیپمنٹ نہیں ہیں لہٰذا ہم پرپیر نہیں ہیں ابھی وار کے لیے تو کشمیر کے سعودے کی انہوں نے بات کی تھی آج عمران خان صاحب بھی وہی بات کرتے نظر آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل باجوا تھے انہوں نے جب وہ وزیر آزم تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم انڈیا سے جنگ نہیں لڑ سکتے اور جنگ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ ہمارے جو آلات ہیں ان پر زنگ لگ چکا ہے بہرحال ایز آف نو اگر آج کی بات کریں تو آج کی ہماری جو ملٹری کی عادت ہے وہ بھرپور طریقے سے اتیار ہے کہ وہ کسی بھی دشمن کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑے گی جب میرا مختلف لوگوں سے انٹریکشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کہ فوج کبھی پرپیر نہ ہو جنگ کے لیے دشمن کو ہم حملہ کر دے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے می بھی آؤٹ آف کانٹیکس ہو یا می بھی اس سٹیٹمنٹ کا وہ جنرل باج با بہتر بتا سکتے ہیں کسی لیے دیئے گئی ہو لیکن پاک فوج ہر لمحے ہر گزرتے وقت کے ساتھ تیار ہے کہ وہ وطن کا دفاع کرے گی وطن کی مٹی کا دفاع کرے گی یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میری جو آپ کہہ سکتے ہیں سورسز کے ساتھ کنورسیشن ہوئی ہے کچھ ملٹری سورسز کے ساتھ کنورسیشن ہوئی ہے کمبر زیدی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ گلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی فیلال کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ کچھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ نگے بان